غیبتیں کرنا ان تمام گناہوں کو اگر آپ ایک پڑھلے میں رکھ لیں گے اور ان کا محاسبہ کریں گے جائزہ لیں گے کہ شرک کے بعد اللہ کی نظر میں سب سے بدترین سزا کس گناہ پر ہے کیا ماباپ کی نافرمانی کرنے پر ہے کیا حرام کمانے پر ہے یا حرام کھانے پر ہے کیا شراب پینے پر ہے کیا زنا کرنے پر ہے تو آپ محسوس کریں گے کہ بدترین گناہ اللہ کی نظر میں شرک کے بعد سب سے بدترین عذاب والا گناہ سود کا معاملہ ہے سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ آیت نمبر 275 سے لے کر آیت نمبر 29 تک اللہ نے سود کی حرمت پر بیان کیا ہے 275 سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسرے سورے میں آیت نمبر 275 میں کہ جو لوگ سود کا معاملہ کرتے ہیں یہ خیامت کے دن اس طرح اٹھائے جائیں گے جس طرح نے شیطان نے ان کو چھی کر پاگل کر دیا اور چھو کر پاگل کر دیا یہ پاگل کی طرح میدان محشر میں اٹھا جائیں گے اور وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دس قسم کے لوگوں کو سود کا برابر کا جو گناہ دیا جائے گا وہ دس میں سود لینے والا سود دینے والا سود کی معاملت داری تیہ کرانے والا سود کی گواہی دینے والا سود کے لیے سواری فراہم کرنے والا سود کے لیے خلم محصر کرنے والا حتیٰ کہ آپ تاجب کریں گے اگر میں کسی ہوتل میں چائنوشی کے لیے بیٹھا ہوں اور میرے پیچھے کوئی دو اجنبی بیٹھے ہیں جس کو میں نے کبھی دیکھا ہے نہ ان کے بارے میں کبھی سنا ہے وہ لوگ سود کی کوئی معاملت داری کر رہے ہیں اور میرے کان پر اس کے بارے میں کوئی رکعت پڑ گئی میں اٹھ کر جا کر ان کو اگر تعلیم نہیں دیا کہ سود حرام ہے اور وہ معاملہ تیہ پاتا ہے تو اس معاملے کا میں برابر ذمہ دار ہوں اتنا سخت گناہ اور اتنی آسانی سے مسلمان اس میں آج ملوث ہیں پھر اسلام اور ایمان کے ہمارے پاس دعوے ہیں کہاں سے اتحاد آئے گا اتحاد کے لیے اللہ کی مدد چاہیے کامیابی کہاں سے ملے گی کامیابی کے لیے اللہ کی مدد چاہیے اللہ کی مدد احسان کو کہاں آئے گی اور پھر سورہ بخراس سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو چھتر میں اللہ سبحانہ و تعالی وعدہ کر رہے ہیں کہ جو کوئی سود کا معاملہ کرے گا اللہ ضرور اس کو نقصان پہنچا کر رہے گا اللہ وعدہ کر رہا ہے میں نقصان میں ڈالوں گا لیکن مسلمان تیارے چلو اللہ و تعالی دیکھ لیں گے آپ کے ساتھ آلتے کامپیٹیشن کریں گے اللہ و تعالی سے نعوذ بللہ مسلمان کامپیٹیشن پہ اترے گے اللہ وعدہ کر رہا ہے میں ضرور تم کو نقصان میں ڈال کر رہا ہوں گا اور پھر دو سو انیاسی بھی آیت سورہ بخرا کی کتنی جرت کی ان مسلمان بھائیوں نے ہمارے اور بہنوں نے ہمارے جو سود کو اس آسانی سے حضم کر رہے ہیں یا سود کے معاملات میں اس آسانی سے پڑے ہوئے ہیں دو سو انیاسی کسی آیت ہے سورہ بخرا کی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ان احکامات کے پہنچنے کے بعد کہ سود ان پر حرام ہو چکا ہے اگر اس کے بوجود یہ لوگ اس کا معاملہ کریں گے تو اللہ و تعالی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے ان سے کہیے کہ جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جائے اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں تیار ہو جائے آسانی سے تیار ہے مسلمان جنگ کر رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود خور کو ستر درجات میں عذاب دیا جائے گا سب سے بڑا درجہ اس کا یہ ہوگا کہ اس کو اتنی سزا ملے گی جیسا کہ گویا اس نے تمام مخلوقات جو اللہ نے بنائی ہیں ان کا ختل کر دیا ایک انسان کا نہیں ایک مسلمان کا نہیں ایک نبی کا نہیں تمام انبیاء تمام مخلوقات جتنے اللہ نے پیدا کیا ان کو ختل کرنے کیا اللہ اس کو عذاب دے گا سب سے بڑا درجہ ہے اور دوسرا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ستروں درجہ سب سے کم درجہ سود کے ماں ملے گا سب سے چھوٹا درجہ گویا اس کو وہ سزا ملے گی جیسے کہ اس نے اپنی سگی ماں سے زنا کیا ہائے افسوس کہ آسانی سے مسلمانوں کو فتوے ملتے ہیں کہ یہ دار الحرب ہے اور سود حلال ہے اللہ کی خصم ہے میرا ایمان ہے اس قرآن پر کہ جب یہ قرآن اللہ سبحانہ وتعالی میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سب کلمہ گو بھائیوں اور بہنوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا تھا اللہ خوب واقف تھا کہ یہ حالات آئیں گے لیکن اس کے بوجود اس نے کہا کہ اس قرآن میں سود تم پر حرام ہے اور شریعت میں کومپروائس پھر بھی ایمان کے دعوے پھر ہم متحد کیسے ہو سکتے ہیں پھر ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں شریعت کی اہمیت جانتے ہیں ہم لوگ شریعت کس کو کہتے ہیں شریعت وہ خوانین ہے جو صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے آ سکتے ہیں یہ کرو یہ نہ کرو یہ حلال ہے یہ حرام ہے اس میں وقت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مداخلت نہیں کر سکتے ہیں سور تحریم یہ واقعہ تو بڑا عام ہے ہم لوگ کئی بار سن چکے ہیں جمعوں کے خدموں میں سنے ہیں کئی علماء اور مفسرین نے سنائے ہیں کئی محدثین نے سنائے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک ام المومنین سے کہا کہ میں آج کے بعد شہد کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا شہد امت پر حلال ہے کی حرام حلال ہے وقت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کہا غصے سے کہ میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا وہی نازل ہو گئی سورے کا نام رکھ دیا گیا سورہ تحریم حرام سے تحریم ہے سورہ تحریم سورہ قرآن پاک کا آیت نمبر ایک اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو اللہ نے آپ پر حلال کیا ہے اسے آپ اپنے اوپر حرام کرنے والے کون ہوتے ہیں کہ مانا کیا نکلا کہ اے امتیوں یاد رکھو جس کو اللہ حرام کر دے اللہ کی خسام پھر خیامت تک کوئی اس کو حلال نہیں کر سکتا سودھ حرام ہے اوپر ہم ایمان والے بن ہی نہیں سکتے جب تک کہ اتنے اہم آج کی جڑ جو ہماری برائی کیے اس کو ختم نہ کر لیں اس معیشت سے باہر نکل کر اسلامی معیشت کے بارے میں کوئی کوشش نہ کریں اور بتائیں انسانیت کو کہ اسلامی معیشت وہ معیشت ہے جو تم کو غربت سے نکال کر امیری کی طرف لے جاتی ہے اور سودھ کی معیشت وہ معیشت ہے جو امیر کو امیر بناتی ہے اور غریب کو اور غریب کرتی جاتی ہے آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے سٹیٹسٹکس آج کیا ہیں فوربز میکزین امریکہ کی ایک میکزین ہے جس میں دنیا کے امیر ترین امریکہ کے امیر ترین لوگوں کا محاسبہ کیا جاتا ہے دنیا کے سٹیٹسٹک کے مطابق اس وقت افریقہ کا جو پورا کانٹیننٹ ہے پورے افریقہ کانٹیننٹ کے ممالک یہ لوگ تین سو بلینڈ ڈالر خرزہ باقی ہے کس کا ورلڈ بینک کا انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا یا امریکہ کا یا جو امیر ممالک نے ان کو خرزہ بطور سود دیا ہے تین سو بلینڈ ڈالر ہے اور فوربز میکزین جو دو ہزار چار کی ہے جس نے امریکہ کے سب سے امیر لوگوں کے بارے میں تذکرہ کیا اس میکزین میں جو شروع کے اٹھارہ رچسٹ امریکن ہے سب سے دولت مند اٹھارہ امریکن یہ صرف اٹھارہ امریکن پورے افریقہ کے کانٹیننٹ کا سود کے ساتھ خرزہ آدھا کر سکتے ہیں اس کے بعد بھی ان کے پاس پیسے بچ جائیں ایک اور سروے کے مطابق دنیا بھر کے صرف امریکہ کے نئے دنیا بھر کے بیالیس امیر ترین لوگ پورے ایشیا کے ممالک کا خرزہ سود کے ساتھ آدھا کر سکتے ہیں دنیا کے صرف باون امیر ترین لوگ صرف باون پوری دنیا کی غربت کو ختم کر سکتے ہیں اگر صرف دھائی فیصد اپنی پاس سے زکاة کے طور پر دیتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو ست چھتر سود پر اللہ ضرور مت مارے گا اور تیجارت میں برکت دے گا یہ معاملے میں ایمان کہاں اسلام ہی نہیں ہے تو ایمان کہاں سے ہوگا پھر اتحاد کہاں سے آگا پھر کامیابی ہماری کہاں سے ہوگی ایمان کونسا ایمان جانتے ہیں ایمان کیا ہے کہ کم سے کم ایمان لانے کے بعد یہ لازم ہے کہ ہمارے ایمان میں کوئی کتھائی نہ ہو کوئی اس کے اندر ملاوٹ نہ ہو ہم تریتر میں سے باہتر جہنم میں جانے والے فرقوں میں سے نہ ہو اگر ادھر سے رہیں گے تو پہلے جہنم میں تو ڈال دیے جائیں گے اور وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم عقیدتاً بہت صحیح ہیں قرآن اور حدیث کے یقین کے ساتھ فکر کرنے والے ہیں وہ بھی اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ صرف فکر رکھ لیں اور عمل میں نہیں اترے تو وہ بھی پہلے جہنم میں جانے والے ہیں دلیل کئی بار سنیں لیکن اپنے آپ کو منوانا نہیں چاہتے اگر اس کو مان لیں گے تو عمل کل سے درست کرنا پڑتا ہے تو عمل درست نہیں کرنے کے لئے کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم اور یہ سمجھتے ہیں کہ ماسوں میں بھئے کئی سوالات آتے ہیں ایک شیخ حتیمین نامی ایک عالم تھے سعودی عرب کے ان کو سوال کیا گیا کہ شیخ اگر میں نے کوئی گناہ کر لیا چونکہ میرے پاس اس مسئلے کا علم نہیں تھا تو کیا اللہ مجھے معاف کرے گا تو شیخ حتیمین نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ تجھے دو عذاب ملیں گے پہلا عذاب گناہ کرنے کا دوسرا شعور میں آنے کے بوجود اسلام کا علم کیوں نہیں سکھا دو عذاب ملیں گے تو میں اسی لئے اکثر کہتا ہوں کہ اگر ہم سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں میں معصوم ہوں تو یہ مت سمجھو کہ میں معصوم ہوں میں جاہل ہوں فرق کیا ہوتا ہے معصوم میں اور جاہل میں معصوم کیا ہوتا ہے معلوم ہے وہ کوشش کرتا ہے صحیح علم حاصل کرنے کی کرنے کے دوران اس سے غلطی ہو جاتی ہے جب معلوم ہوتا ہے وہ صحیح کر لیتا ہے اور جاہل کون ہوتا ہے معلوم ہے اپنے عمل کو درست نہیں کرنے کے لیے کبھی صحیح علم حاصل کرنا ہی نہیں چاہا اپنے وقت نکالا ہے اسلام کے لئے کہ آپ نے اس تجارت کے لئے اپنا وقت نکالا جہاں پر کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے جہاں تین مقامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے ہیں اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یاد رکھنا تین مقامات قیامت کے ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا ام المومنین پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی مجھ کو نہیں پہچانیں گے کہا ہاں عائشہ تین مقامات ایسے ہیں جہاں میں بھی آپ کو نہیں پہچانوں گا کون سے تین مقامات ہیں پہلا مقام وہ جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں جب اٹھایا جائے گا اور پلے سرات پر سے گزارا جائے گا پلے سرات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مسئلہ ہے پہلے پلے سرات پر سے گزرنا ہے پلے سرات کے نیچے جہنم کی آگ ہے بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز اس پر سے پہلے گزرنا ہے یہاں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا دوسرا مقام وہ مقام ہے جہاں بندے کو میدان محشر میں ٹھرائے جائے گا فرشتہ پہنچ کر کہے گا کہ اے بندہ لے اے عبداللہ اے اللہ کے بندے اے عمداللہ اے اللہ کی بندی لے تیرا عامال نامہ اپنے ہاتھ میں اگر اس وقت پر سیدھے ہاتھ میں کسی کے عامال نامہ دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا کسی کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو ہاتھ کو پیچھے سے موڑ کر پیٹ میں سے نکالا جائے گا اور اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا سمجھو کہ وہ برباد ہو گیا اور یہ وہ وقت ہے جہاں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا اور تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ وقت ہے کہ اگر کسی بندے سے اللہ نے سوال اور جواب شروع کر دیئے کہ بتا میں نے تجھ کو آنکھیں دین تھی ان سے کیا دیکھا بتا میں نے تجھ کو زبان دی تھی اس کا کیا استعمال کیا بتا ہاتھ اور پیر دیئے تھے اس سے کیا کیا بتا ریڑ کی ہڈی دی تھی چلنے پھرنے آرام سے سونے کے لیے اس کا کتنا استعمال کیا بتا کے ذہن دیا تھا فکر دی تھی اس کو کتنا میرے لیے استعمال کیا اگر اللہ کسی بندے کے ساتھ قیامت کے دن سوالات پر اتر جائے اللہ کی خسم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ برباد کر دیا گیا اور یہ وہ وقت ہے جہاں کوئی کسی کو نہیں پیچھانے گا اللہ الذین آمنو جب تک یہ ایمان نہیں لائے والعاصر خسم ہے زمانے کی نقصان میں اسلام نہیں کہا اللہ الذین اسلمو نہیں کہا صرف اسلام نہیں ایمان جب تک نہیں لائے اور پھر کم سے کم اگر ہم وہ بندے کے جیسے بن جائیں جو جنت میں جب جائے گا تو کیسی پیاری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندے کو جو جہنم میں ڈال دیا جائے گا جس نے کلمہ پڑا ہوگا اس سے اللہ تعالیٰ اس کو جب سزا دیتے رہیں گے وہ بندہ آگ میں جلتا رہے گا کئی برس جل جائے گا اللہ جانے کتنا وقت جلے گا آگ سینے تک پہنچ جائے گی اور چہرے کو چھونے والی ہوگی ایسے وقت میں وہ بندہ اللہ کو پکارنا شروع کرے گا یا ربی یا ربی یا ربی اے میرے رب اے میرے رب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جانے وہ کتنے برس ایسے ہی پکارتا رہے گا پھر اللہ تعالیٰ متوجہ ہو کر کہیں گے کہ بتا اب کیا چاہیے تیرا تو حساب کتاب ہو چکا ہے تو تو سزا بھکت رہے اب کیا چاہیے کہے گا کہ اے پاک پروردگار اے اللہ رب العالمین تیرا یہ جو بندہ تھا مانتا ہے کہ گنہگار تھا مانتا ہے کہ خطاکار خطاوار تھا لیکن اس پیشانی کو سوائے تیرے کسی اور کے آگے کبھی نہیں جھکایا پاک پروردگار یہ چہرہ جلنے کو ہے میرے چہرے کو ذرا آگ کی جانب سے پلٹا دے اور اللہ تعالیٰ جواب نہیں دیں گے وہ پھر شروع کرے گا یا ربی یا ربی یا ربی اللہ تعالیٰ کئی عرصے کے بعد پھر متوجہ ہو کر کہیں گے کہ اگر میں نے ایسا کیا تو تو ضرور اس کے بعد مجھ سے پھر کچھ اور مانگے گا کہے گا اے اللہ تیرے ذات کی خسام تیرے صفات کی خسام اس کے سوا کچھ نہیں مانگوں گا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے کہ ٹھیک ہے اس کے چہرے کو ذرا پھیرا دو اس کی پیٹ پر آگ لگنے دو اس کے چہرے کو بچا لو جیسا ہی موڑ دیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی نظر پڑے گی دوزخ کے دروازے پر اب وہ سنچ میں پڑے گا کہ یہاں کے بجائے اگر میں وہاں پہ بھی چلے گیا تو دوزخ میں ہی تو ہوں تو لہٰذا میں اللہ سے پھر شروع کروں گا اور کہوں گا واہ پہنچا دے شروع کرے گا یا ربی یا ربی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جانے کتنا عرصہ پکارے گا پھر جب اللہ تعالی متوجہ ہوں گے کہیں گے بتا اب کیا ہوا کہے گا اے اللہ وہاں تک پہنچا دے اللہ تعالی کہیں گے اے ابن آدم تجھ پر لانت ہو میری اس زمین پر بھی مجھ سے جھوٹ کا اب میری خصمیں کھا کے پھر مجھ سے جھوٹ کا اللہ تعالی خاموش ہو جائیں گے پھر شروع کرے گا یا ربی یا ربی یا ربی اللہ تعالی کہیں گے اب کیا ہوا پھر کچھ مانگے گا کہے گا اب تو کچھ بھی نہیں مانگوں گا وہاں تک پہنچا دے جب وہ دوزق کے دروازے کے پاس پہنچایا جائے گا کچھ وقت گزرے گا اس کی نظر دوزق کے دروازے سے باہر پڑے گی تو ایک بڑا سائے دار درخت نظر آئے گا جس کے اطراف چبوترا بنا ہوگا پھر شروع کرے گا یا ربی یا ربی اب اللہ تعالی کہیں گے یہ کیا بڑی بات ہے کہ تجھو مجھے وہ جھاڑ کے نیچے بھی پہنچا دے اللہ تعالی کہیں گے اے ابن آدم پھر چھوٹی قسم کھایا مجھ سے بہر یال وہاں تک بھی چلا جائے گا جب وہاں کچھ وقت گزرے گا تو چبوترے پر ٹھہرے گا تو دیکھے گا کہ جنت کا دروازہ سامنے پھر شروع کرے گا یا ربی یا ربی اب اللہ تعالی کریں گے اب کیا ہو گیا کہے گا اے اللہ جھاڑ تک آ گیا دوزق کے باہر جنت میں جانے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں وہاں دروازے کے پاس پہنچا دے صرف مجھے اللہ تعالی کہیں گے کہ کمبخت پھر جھوٹ کام مجھ سے پھر وقت گزر جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بالآخر وہ خسمیں کھائے گا اور وہاں تک بھی پہنچا دیا جائے گا جب جنت کے دروازے کے پاس جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخام سے اپنے اٹھ کر بتایا کہ وہ جنت کے دروازے کے پاس کیا کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں انگوٹھوں پر ٹھر گئے اور کہتے ہیں کہ وہ جنت کے دروازے میں سے چوکھٹ پر سے اندر جھانکنا شروع کرے گا جب دیکھے گا اندر کی نعمتوں کو اب تھوڑی دیر کے لئے رک جائے گا اور سونچنے لگے گا اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تو دل کی قیفیت بھی جانتا ہے اب وہ سونچنے لگے گا کہ اگر اب کہوں گا وہاں بھیج دے تو اللہ تعالیٰ تو نہیں بھیجیں گے تب کیسے مانگو اب یہ سونچے گا کہ مانگنے کی ترقیب کیا ہو اب اللہ تعالیٰ سے اور پھر شروع کرے گا یاربی یاربی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب کیا ہو گیا کہے گا اے اللہ تو کیسا پاک پروردگار ہے میں کتنا گنے گار ہوں اب اللہ تعالیٰ کی چاپلوسی شروع کرے گا کہے گا کہ وہاں اندر ایک خدم ڈالے کے نکل لاتا ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ہس پڑے گا اور اللہ جانے اللہ کیسے ہسے گا اللہ تعالیٰ کہیں گے اے میرے بندے جنت میں داخل ہو جاؤں جب وہ داخل ہو جائے گا اب دیکھئے اللہ سوالات شروع کرے گا اور کہے گا اے میرے بندے کیا تم مطمئن ہے میری نعمتوں سے یا تجھے کچھ اور عطا کرتا جاؤں کہے گا کہ اے اللہ اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے میں مطمئن ہوں تیری پوری نعمتوں سے مجھے اور کچھ نہیں چاہے گے یہ اب اللہ تعالیٰ نعمتیں گنائیں گے کیا تجھے یہ نہیں چاہیے کیا تجھے یہ نہیں چاہیے اور ہر نعمت گناتے ہوئے عطا کرتے جائیں گے پھر کچھ وقت گزرے گا پھر اللہ تعالیٰ سوال کریں گے اے میرے بندے کیا تم مطمئن ہے کہ کچھ اور تجھے دے دوں پھر کہے گا اے اللہ اب اس کے بعد کیا چاہیے اللہ کہے گا کیا تجھے یہ نہیں چاہیے کیا تجھے یہ نہیں چاہیے کیا تجھے یہ نہیں چاہیے اور ہر نعمت پر اس کو وہ ملے گا پھر اللہ تعالیٰ کچھ وقت دیں گے پھر پوچھیں گے کہ اے میرے بندے کیا تم مطمئن ہے کہ میں کچھ اور عطا کر دوں پھر کہے گا اے اللہ اس کے بعد کیا چاہیے اللہ تعالیٰ پھر نعمتیں گناتے جائیں گے اور اس کو عطا کرتے جائیں گے جب پورا عطا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے میرے بندے یہ جنت میں سب سے چھوٹے درجے کی جنت ہے جو اس زمین سے سات گناہ بڑی بعض وقت خوف ہوتا ہے کہ ہم تو اس جنت کے بھی شاید خابل نہیں ہیں کیوں؟ کیونکہ اللہ اور رسول سے جنگ کر کے اس جنت میں جائیں کیسے ایمان والے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیامت کے دن جب بندہ اٹھے گا اس سے پوچھا جائے گا کہ اے فلان ابن فلان آگے بڑھ اے فلان بنت فلان آگے بڑھ اے فلان کی بیٹی آگے بڑھ اے فلان کے بیٹے آگے بڑھ جب وہ آگے بڑھیں گے اللہ کہے گا بتا تو نے کیا کیا نیک عامال کیے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی نماز اس کے اندر سے نکل کر کہے گی کہ اے اللہ میں اس کی نماز ہوں جو یہ پڑھا کرتا تھا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بڑا پیارا عمل ہے ذرا بازو رک جا اس کے بعد اس کا روزہ نکلے گا کہے گا میں اس کا روزہ ہوں جو یہ رکھا کرتا تھا اللہ کہیں گے بڑا پیارا عمل ہے ذرا بازو رک جا زکاة نکلے گی کہے گی میں اس کی زکاة ہوں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بڑا پیارا عمل ہے ذرا بازو رک جا حج نکلے گا عمرہ نکلے گا اگر اس نے جہاد اور ختال کیا ہے تو وہ بھی نکلے گا اور کہے گا میں اس کا جہاد اور ختال ہوں جو اس نے تیرے لئے کیا اللہ کہے گا بڑا پیارا عمل ہے ذرا بازو رک جا آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا اسلام اندر سے نکلے گا اور کہے گا یا اللہ انت سلامن انا اسلام اے اللہ تو سلام ہے اور میں اس کا اسلام ہوں اللہ کہے گا ہاں ہاں جب سے میں تیرا ہی انتظار کر رہا تھا اے اللہ تو سلام ہے میں اس کا عقیدہ ہوں اس کی فکر ہوں اسلام کی اس کے عمل کرنے کے طریقے کار پر جو یہ سوچتا تھا وہ سوچ ہوں اس کی میں اللہ کہے گا ہاں ہاں جب سے میں تیرا ہی انتظار کر رہا تھا اگر آج تو اے اسلام اے عقیدے میرے نبی کے عقیدے کے مطابق ہے تو پھر ہم اس بندے کو جنت میں ڈالیں گے ورنہ اس کے تمام نیکیوں کو پھوک مار کر اڑائیں گے اور اس کو اوندھے مجانم میں کھینچ لیں یہ ایمان پھر ہو کیسا آسان ہے یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا کہ میں نے اتنے پورے احادیث سنانے کے بعد میں یہ کوشش نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ بتاؤں ایمان بہت مشکل چیز ہے ایمان انشاءاللہ آسان ہے فیصلہ آپ ڈالیں کہ میں ایمان والا ہوں کسی کو آپ فتوہ نہ دے دیں کہ یہ مومن ہے کسی کو آپ فتوہ نہ دے دیں کہ یہ کافر یا منافق ہے کسی کو آپ فتوہ نہ دے دیں کہ یہ شہید ہے مالک یوم الدین خیامت کے دن کا اللہ مالک ہے وہ فیصلہ سنائے گا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر آٹھ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَمَنَّا بِاللَّهِ وَيَوْمِ الْآخِرِ ان میں سے کئی انسان ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر بھی ایمان لائے اور آخرت پر بھی ایمان لائے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ لیکن یہ ہرگز ایمان والے نہیں اللہ کہتے ہیں لوگ لیکن نہیں ہیں ایمان والے کیوں يُقَادِعُونَ اللَّهَ یہ حسی اڑایا کرتے تھے ان لوگوں کی جو اللہ پر ایمان لائے اللہ ان کی حسی اڑاتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر تیرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کبھی ان سے کہا گیا فَإِنْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ ان سے کہا گیا کہ ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لائے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان بے وخوفوں کی طرح ایمان لائے خرآن نازل ہوتے وقت ایمان والے کون تھے جانتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت زبیر بن عوام حضرت قالد بن ولید بی بی سمیہ امار بن یاسر یہ اکابر ایمان والے لوگ ان کی طرح ایمان لاؤ تو یہ کہتے ہیں اس طرح ایمان لائے تو آپ کے ایمان کا آسان فرمولا ہے آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں جو کچھ بھی چاہے وہ نماز ہو چاہے وہ زکاة ہو چاہے وہ خیرات ہو چاہے چلنے کا ڈھنگ ہو چاہے رات میں سونے کا ڈھنگ ہو جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں اگر وہ صحابہ کی طرح ہے تو آپ ایمان میں ہو جائیں گے انشاءاللہ اگر صحابہ سے ہٹ کر ہے آپ ایک کروڑ اللہ کو بہانِ خیامت میں پیش کرو اللہ کہے گا کہ میرے نبی کے صحابہ ایسا کیے نہیں کیے پھر تو نے کیوں کیا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 137 اس کی حجت ہے اگر یہ سب لوگ ایمان لاتے ہیں جس طرح تم صحابہ ایمان لائے ہو پھر یہ ہدایت والے راستے پر ہے لیکن اگر اس راستے سے ہٹ جائیں گے ہماری اختلافات اور جماعتوں کے جھگڑوں کا جواب اس آیت میں آ رہا ہے پھر دور آتا ہوں ہم اختلاف میں ہیں متحد نہیں ہیں اللہ کر آئے کیوں متحد نہیں ہیں اگر یہ لوگ ایمان لائیں گے جس طرح تم سب ایمان لائے ہو قرآن نازل ہوتے وقت وہ تم سب کون تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے تم سب جیسے ایمان لائے ہو اگر یہ ایمان لائیں گے فقد اہتا دو پھر تو ہدایت والے راستے پر ہے وَإِن تَوَلَّو اگر ہٹ گئے تم لوگوں کے راستے سے اِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق پھر یہ فرقوں میں اور جماعتوں میں اور گروہوں میں بٹ کر رہے جائیں سمجھ میں آیا کہ اتحاد کیوں نہیں ہے ہم میں اتحاد اس لیے نہیں ہے کہ آج ہمارا عمل صحابہ کی طرح نہیں ہے ہم میں اتحاد اس لیے نہیں ہے کہ ہماری فکر صحابہ کی طرح نہیں ہے ہم میں آج اختلافات اس لیے ہیں کہ آج ہر کوئی اپنی انانیت سے دکانداری چلا رہا ہے ہم ناکام اس لیے ہیں کیونکہ ہم ایمان اور اسلام کو صحابہ کی طرح سمجھ نہیں رہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث کئی خدموں میں کئی بیانوں میں آپ نے سنی ہے ترمیزی شریف کی روایت ستف تاریخ امتی اللہ سلاسی ہوا سب اینہ فرختن ان خریب میری یہ امت تریتر فرقوں میں گھر جائے گی بٹ جائے گی تریتر فرقوں میں کلوہم فی نار پورے کے پورے جہنم میں جائیں گے اللہ واحدتن سوائے ایک کے صحابہ نے فوری پوچھا یہ نہیں اگر ہم میں سے شاید کوئی ہوتا تو یہ پوچھتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو بہتر جہنم میں جائیں گے وہ لوگ کیسے رہیں گے کیونکہ ہم کو دوسرے کی برائی کھوجنے کی بہت بری عادت ہے انہیں کیسا ہے خود کیا کرنا ہے یہ نہیں دیکھیں گے وہ کیا خرابی کرنا ہے اس کے پر پوری نظر رہے گی لیکن صحابہ ایسے نہیں تھے خالو صحابہ نے فوری پوچھا منہم یا رسول اللہ وہ ایک جو دوزخ میں نہیں جائیں گے وہ لوگ کیسے ہوں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک کیسے ہوں گے جو جنت میں جائیں گے اور جہنم میں نہیں جائیں گے فوری جواب آیا قال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو آج کے دن میں جس طرح اسلام پر ہوں اور میرے بعد میرے صحابہ جس طرح اسلام پر رہیں گے اس طرح سے جو رہیں گے وہ جہنم میں نہیں جائیں اپنا محاصبہ خود کر لیجئے اور بڑی خوشی کی بات ایک یہ ہے کہ اتنے اختلافات کے بوجود امت مسلمہ ایک مسئلہ پر تو متحد ہے چاہے وہ اہل سنت والجماعت کے اصحاب ہوں چاہے تبلیغی جماعت کے ہوں چاہے بریلوی فکر کے ہوں چاہے دیوبندی فکر کے ہوں چاہے وہ اہل حدیث ہوں چاہے وہ جماعت اسلامی کے ہوں چاہے کوئی بھی مسلمان ہو پوری طرح متفق ہے کہ اس قرآن پاک کو اللہ سبحانہ وتعالی کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل سمجھایا سمجھایا کی نہیں سمجھایا کیا ان سے بہتر کوئی سمجھا سکتا ہے ہمارے ایمان ہے یہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو سمجھایا تو کیا صحابہ سے بہتر کوئی قرآن کو اللہ کے نبی کے بات سمجھ سکتے ہیں ایمان ہے پورے متفق ہے اس کے اوپر اسی لئے اللہ معاقبال نے کہا منفعت ایک ہے منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک منفعت نفع پروفٹ بینفٹ اس قوم کا بینفٹ پروفٹ ایک ہے منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک نقصان بھی ایک ہے کوئی بوسنیہ میں مر گیا تو کسی نے نہیں پوچھا کہ وہ اہل حدیث تھا کہ بریلوی تھا کوئی عبداللہ کا نام پیپر میں آتا ہے کہ کسی کی گولی سے مرتا ہے تو کسی نے نہیں پوچھا کہ کس جماعت سے تعلق رکھنے والا تھا سب نے رو دیا سب نے تکلیف کا اظہار کیا منفعت ایک ہے ایک اگر کوئی مسلمان کوئی سائنس میں کامیابی اختیار کرتا ہے تو سب مسلمان خوش ہوتے ہیں کسی نے نہیں پوچھا کہ وہ جو سائنس میں آگے بڑھا وہ کس جماعت اور فرقے کا تھا کس فکر کا تھا منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی قرآن بھی اللہ بھی ایک کیا بڑی بات تھی جو ہوتے سب مسلمان بھی ایک فرقہ بندی ہے کہیں تو کہیں پر ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں تم بٹ چکے ہو فرقوں میں سورہ انفال سورہ نمبر آٹھ آیت نمبر چھے علیس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور تفرقے میں نہ پڑو جھگڑوں میں نہ پڑو ورنہ اللہ اس زمین سے تمہاری ہوا کو اکھاڑ کر پھیک دے گا سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر انساک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور ان کی اطاعت کرو جو صاحب امر لوگ ہیں یعنی کہ اگر کوئی حاکم ہے یا علمی کوئی شخصیت ہے تو اس کی بھی اطاعت کرو لیکن آیت وہاں ختم نہیں ہوئی فَإِن تَنَازَاتُمْ فِي شَئِن اگر کبھی پاؤ کہ یہ حاکموں میں یہ علماء میں کوئی اختلاف پیدا ہو گئے ہیں فَإِن تَنَازَاتُمْ فِي شَئِن فَرُدُّوْهِ لَلَّهِ وَرَسُولِهِ فوری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ آ جاؤ کیونکہ اختلاف اللہ اور رسول میں اللہ کی خسم کبھی بھی نہیں ہو سکتا فَرُدُّوْهُ لَلَّهِ وَرَسُولِهِ اِن كُنْتُمْ تُومِنُنَا بِاللَّهِ وَيَوْمِ الْآخِرِ اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو ذَلِكَا خیرٌ وَا حَسَنُ وَتَعْوِلَا یہی تمہارے لئے سب سے بہتر ہے اگر تم سمجھنے کی کوشش کرو متحد ہونے کی شرط آسان ہے آپ لوگ اپنے عمل کو اور اپنی فکر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی طرح کریئے صحابہ میں سب سے افضل صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے آئیشہ رضی اللہ عنہ آسمان پر تاروں کو دیکھتی ہو یہ جتنے تارے ہیں اتنی میری عمر کی نیکیاں ہیں عمر رضی اللہ عنہ کی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کا تھوڑا چہرہ کھینچا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے آئیشہ میں جانتا ہوں تجھے تیرے باپ کی فکر لگ گئی ابو بکر صدیق کی فکر لگ گئی کہا ہاں یا رسول اللہ کہا کہ اے آئیشہ یہ جتنے تارے ہیں اتنی میرے ابو بکر کی ایک نہیں کی وہ عمر میرا عمر وہ عمر ہے کہ جس جگہ سے وہ گزر جائے شیطان اپنا روح موڑ لیتا ہے میرا عثمان وہ عثمان ہے کہ اگر میری ایک کے بعد ایک مجھے چالیس بیٹیاں ہوتی تو اس کو نکاح میں ایک کے بعد ایک دیتا چاہتا اور علی رضی اللہ تعالی عنہ تو اہل بیعت میں سے ہیں یہ اکابر صحابہ کیسے تھے کبھی آپ نے غور کیا کبھی سوچا کہ جن اہمہ اکرام کے نام پر ہم آج تفرخوے میں پڑے ہیں کوئی اپنے آپ کو ہنفی کہہ کر شافعی کو گالی دے رہا ہے کوئی شافعی کہہ کر مالکی کو گالی دے رہا ہے کوئی مالکی کہہ کر ہنبلی کو گالی دے رہا ہے ان چار اہمہ اکرام نے ہم کو کیا تعلیم دی تھی کبھی سوچا ہے کہ چاروں نے یہی کہا چاروں میں سے کسی نے نہیں کہا کہ تم ہنفی کہہ کر اپنے دعوے کو پکا کرو کسی نے نہیں کہا کہ شافعی کہہ کر پکا کرو کسی سے نہیں کہا کہ مالکی کہہ کر پکا کرو کسی نے نہیں کہا کہ ہنبلی بن کر پکا کرو بلکہ چاروں نے متحد طور پر کہا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی خول سے ٹکرا جائے ہماری بات کو فوراں چھوڑ دو اللہ کے قرآن کو اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خول کو لے لو کیونکہ ہم امتی متفق طور پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن افسوس جو ایمہ ہم کو جو تعلیم دی ہے اس تعلیم کو چھوڑ کر دوسرا روح اختیار کر کے آج ہم تفرقوں میں اور بٹواروں میں بٹے رہے ہیں دیکھو کہ یہ چاروں کی تعلیم بھی تو یہی کہہ رہی ہے کہ تم کو متحد ہونے کا فورمولا دیا جا رہا ہے کہ کبھی بھی کوئی باملا ہو جائے تو اللہ اور رسول کے ساتھ کو جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم آج جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ میں نے آسان اردو زبان میں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ متحد ہونے کا آسان فورمولا ہے اب اس کے بوجود کوئی متحد نہیں ہوتا تو خیامت میں وہ نہ صرف جہالت میں رہنے کی زندگی گزارنے کا اللہ کو جواب دے گا بلکہ اس امت میں فتنہ بننے کا بھی جواب دے گا اور اس امت کو تفرقے میں بٹوارے میں ڈالنے کا بھی جواب دے گا ہم میں سے ہر ایک مرد پر اور ہم میں سے ہر ایک خاتون پر یہ واجب ہے یہ فرض ہے اب ہم میں سے کہ ہم اسلام کا صحیح علم قرآن حدیث اور صحابہ کے فکر اور ان کے طریقے کے مطابق سمجھیں اس پر عمل کریں اور اس پر اپنی آل اولاد اپنی بیویوں کو اپنے گھر والوں کو لگا دیں اور خود بھی لگ چاہیں اور یہ کب ہو سکتا ہے قرآن جواب دے رہا ہے وَعَمِلُوا تَوْلِحَات اس کے لیے تم کو نیک عامال کرنے پڑیں گے نیک عامال میں کیا ہے ہم کو پانچ عرقین دین اچھی طرح یاد ہے صحیح بخاری جل نمبر ایک حدیث نمبر سات ابن عبن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے پانچ عرقین ہیں توحید صلاح صوم زکاة حج یہ پانچ عرقین کسی نے پورے کر لیا تو وہ سمجھتا ہے کہ میں پکا مسلمان ہو گیا اب اس کو چاہیے کہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ پانچ اللہ کے نبی نے کہا اماد الدین دین کے کھمبے ہیں پورا دین نہیں کہا اگر کوئی شخص بنجارہ ہل پر گھر بنا رہا ہو اور وہاں پر اس نے خدوائی کی ہو کھمبوں کی بنیادیں ڈال دی ہو دین کی بنیاد کی طرح وہاں پہ اپنے گھر کی بنیاد ڈال دی ہو اور اس نے باقی کے پورے گھر والوں کا سامان لے لیا بستر لے لیا پلنگ لے لیا اور کہہ رہا ہے کہ میں نے بنیاد ڈال دی چلو اب یہاں رہ جائیں گے کہ اس کے خاندان والے اس کے ساتھ جائیں گے وہ کہیں گے کہ بھائی یہ تو بنیاد ہے دیواریں کہاں ہیں چھت کہاں ہیں کمرے کہاں ہیں ضروریات کی باقی کی چیزیں کہاں ہیں اسی طرح دین کے پانچ بنیادوں پر عمل کر کے یہ تصور کرنا کہ جنت الفردوس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عطا ہو جائے گی تو اللہ کی رحمت ہو اللہ ماشاءاللہ کس کے ساتھ ہوگی اللہ اکیلہ جانتا ہے لیکن ہر ایک کے ساتھ تو ایسا ہونے والا نہیں اور اگر ہم ان میں سے رہ گئے جس کے ساتھ یہ نہیں ہونے والا ہے تو سمجھ جاؤ کہ ہمارے لئے پریشان ہی ہے خیامت کے دن بہت بڑی تو ہم اللہ تعالی سے نعوذ باللہ ایک گیمبل کر رہے ہیں رزق لے رہے ہیں اللہ تعالی کے ساتھ کہ دیکھتے ہیں ایسا کر کے دیکھتے ہیں شاید میں ان میں سے چلا جاؤں گا ایک میرے ساتھی نے مدینہ طیبہ سے جاپ چھوڑنے کے بعد انگلینڈ کو جانے کی اس نے ویزا حاصل کیا جب میں سے پوچھا کہ کیوں جا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ریال کے بجائے مجھے پاؤنٹ زیادہ مل رہے ہیں پیسے زیادہ میں نے کہا کہ مدینہ طیبہ میں اتنے اچھے مقام سے وہاں جا رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں انشاءاللہ عمران بھائی میں انگلینڈ جا کر بھی دین کا کام کروں گا میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کام کرے گا انشاءاللہ نماز پڑھوں گا روزے رکھوں گا اور اللہ چاہا تو خران روز پڑھا کروں گا تو میں نے اس سے پوچھا اچھا میں تم کو ایک مثال دیتا ہوں اب تم مجھ سے پوچھو کہ عمران بھائی آپ اپنے کیریئر کے لیے کیا کر رہے ہوں اس نے مجھ سے پوچھا آپ اپنے کیریئر کے لیے کیا کر رہے ہیں ارے میں نے کہا دیکھو میں سانس اندر لے رہا ہوں سانس باہر چھوڑ رہا ہوں بھوک لگی تو کھانا کھا رہا ہوں پیاس لگتے ہی پانی پی رہا ہوں نیند آتے ہی آرام کر رہا ہوں اور ضرورت محسوس ہوتے ہی ضرورت کو جا رہا ہوں یہ میرے کیریئر کے لیے کر رہا ہوں ہرے یہ کیا جواب ہوا بھلا تو میں بھلا آپ کا بھی تو جواب جانا بھائی سائی تھا میں نماز پڑھ رہا ہوں میں قرآن پڑھ لوں گا ارے بے وکف انسان وہ نہیں کرے گا تو جہنم پکی ہے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے میں اگر سانس نہیں لوں گا تو مر جاؤں گا کھانا نہیں کہوں گا تو مر جاؤں گا پیاس میں پانی نہیں پیوں گا تو مر جاؤں گا یہ تو کرنا ہی کرنا ہے اس کا کیا ہوا جو دین اسلام کے لیے کرنا تھا یہ تو خود تیرے لیے تھا توحید پر تھا تیرے لیے تھا نماز پڑھی تیرے لیے پڑھی روزہ رکھا تیرے لیے رکھا زکاة ادا کی امت مسلمہ کے لئے کی حج کیا حمرہ کیا تیرے لئے کیا ماں باپ کی فرما برداری کی تیرے ماں باپ کی کی بہنوں کی حرام میں شادی کرائی تیری بہن کی حرام میں جائز دے کر شادی کرائی لیکن اسلام کے لئے کیا کیا عمل الصالحات کو محدود نہ کر دو اور ان حالات میں شیخ ناصر الدین البانی شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ جیسے عقابیر علیماء کہتے ہیں کہ ایسے ممالک جہاں پر مسلمان اکثریت میں نہ ہوں بلکہ عقلیت میں ہوں ہر مسلمان پر ویسی جگہ واجب ہے لازم ہے کہ وہ دعوت دین کا کام کرے اگر وہ نہیں کرتا ہے تو ہم کو خوف ہے یہ کہتے ہوئے کہ شاید قیامت کے دن اللہ اس سے کہے گا کہ تیری کمائی بھی وہاں حرام تھی اگرچہ کہ وہ حلال ذریعوں سے کمارا کیوں اہم وجہ ہے بہت آسان ہے اتا بڑا فتوہ آسان ہے اللہ نے نبی کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوران نازل کیا تاکہ خوران کے احکامات کائنات میں نافذ ہو جائیں اب آپ کوئی ایسے مقام پر رہتے ہیں جہاں خوران اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات نہیں ہیں اور پھر اس میں اتمنان کی زندگی میں ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے یا تو ہمارے اسلام کے اندر کوتا ہی ہے یا تو ایمان میں کھوٹ ہے یا پھر ہم نہ سمجھی یا جہالت پر اترے ہوئے آپ سب پر تمام مرد حضرات پر تمام میری ماں اور بہنوں پر لازم ہے دعوت دین کا کام اس ملک مر رہے کریں اور عمل اس صالحات کے بعد اب غور کر کے دیکھیں اللہ نے وطواس و بلحق کا کیوں کہا وطواس و بلحق حق پر قائم ہو جاؤ عملِ صالح بھی تو حق پر قائم ہونا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے الگ کیا کہ حق پر قائم ہو کیوں کیوں جانتے ہو کیونکہ جب آپ نیک عمل کر کے حق پر قائم ہوتے ہو تب مصیبتیں آنا شروع ہوتی ہیں اور آج ہم لوگ مصیبتوں سے ڈر کر اللہ کے دین کو چھوڑے ہوئے ہیں تو سلو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ شاید کہ ہماری عقل کھلے اور سمجھ میں آئے کہ ہم جیسے ناہل اور گنہگار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری پر نہیں ہو سکتے تو اللہ کی خسم ہے پھر ہم پر رحمتیں اللہ کے نبی سے بڑھ کر بھی نہیں ہو سکتی اور اللہ کے نبی پر کی رحمت کا واقعہ سنو کہ رحمت اللہ کس کو کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کس کو کہتے ہیں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تھکے ماندے لوٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کی چاروں صاحب زادیاں بی بی رقیہ بی بی امی کلسم بی بی زینب اور بی بی فاطمہ کو کسی نے مارا اور توڑا ہے اس میں سے ایک دو زخمی ہے کسی کے چہروں پر خون کی پھوارے ہیں وہ رو رہی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمیٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بچیوں تمہارا ایک کس نے حال کیا میرے لگتے جگر کس نے کیا کہا کہ ابو لہب کی بی بی نے کیا آپ کی چچی نے کیا وہ چاروں اپنے صاحب زادیوں کو لے کر ابو لہب کے گھر پہنچتے ہیں اور آواز دیتے ہیں اے چچی جان ان معصوم بچیوں نے تیرا کیا بگاڑا جو تُو نے ان کو مارا وہ جواب دیتی ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن لو کہ میرا مقصد صرف تمہاری تباہی نہیں بلکہ تمہارے پورے گھرانے کی تباہی ہے نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے جہے نعوذ باللہ جھگڑالو نہیں تھے متکبر نہیں تھے وہ اخلاق کے عالی مقام پر تھے قرآن نے گواہی دی اِنَّكَ لَحَلَى خُلُقٍ عَزِيمٍ آپ اخلاق کے سب سے بلند مرتبے پر ہیں سورہ خلم سورہ 68 آیت نمبر 4 میں اللہ نے گواہی دی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں پانی لے کر پلٹ جاتے ہیں اپنے صاحب زادیوں کے ساتھ اور راستے میں چہرے انور کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ سبحانہ وتعالی تُو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جسم کو ان مکہ کے کافروں کے لئے حلال کیا ہے یہ مجھ پر کچھرا دالتے ہیں میں تیرے لئے صبر کرتا ہوں یہ مجھے گالی گلوج کرتے ہیں میں تیرے لئے صبر کرتا ہوں یہ مجھے مارتے اور توڑتے ہیں میں تیرے لئے صبر کرتا ہوں یہ میرا خون بہاتے ہیں میں تیرے لئے صبر کرتا ہوں میرے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں تیرے لئے سبر کرتا ہوں کم سے کمرین معصوم اولاد کو ان کے ظلم و ستم سے بچا لے اور اللہ کے سوا کوئی سمیود دعا نہیں ہے سوائے اللہ کے کوئی اور دعاوں کا سننے والا نہیں ہے فوری جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ پر درود اور سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ اللہ نے آپ نے جو دعا مانگی سن لیا اب اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آئندہ یہ دعا نہ مانگیں کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی میرے راستے میں کام کرے گا اللہ کی سنت ہے میں اس کو بھی آزماؤں گا اس کے گھرانے کو بھی آزماؤں اور آج کا یہ کامیاب مسلمان بیوی کے تھوڑے سے پکارے پر ناراض کی نہیں مولنے کے لئے دین کو چھڑا ہوا ہے ماباپ کا بہانہ بنا کر اللہ کے اس دین کو چھڑا ہوا ہے بہنوں کی شادی کے لئے حرام جمع کرنے کے لئے اس نے دین کو چھڑا ہوا ہے نوکریوں کا بہانہ بنا کر دین کو چھڑا آئے کیا تم اپنے رب بن چکے ہو آج کیا تم سمجھنے لگے ہو کہ تم اپنے آپ کو پالنے اور پوسنے والے ہو اور جو لوگ اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں ان کا مزا کھڑا آیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ خالی دین کا کام کرو بولا گیا اللہ تعالیٰ خالی دین کا کام کرو اور کچھ بھی نہیں بھلا کوئی اور میں تو جہاں تک قرآن اور حدیث پڑھا میرے کو معلوم ہے کہ اللہ نے صرف دین کے کام کے لئے ہم کو بیچھا اس سے ہٹ کے تو مجھے نہیں معلوم اور اللہ ماہ اقبال نے بڑے پیارے انداز میں ایک شیر میں کہہ دیا ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میری زندگی کا مقصد کیا ہے تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نمازی یہ میرا مقصد حیات ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے میرا تو کہتے ہیں اللہ نے یہ ایسی کرنے کے لئے کہا تو ایک اور حدیث سن لیجئے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میرا چھوٹا بھائی صبح سے شام تک آپ کے ساتھ رہتا ہے نہ یہ ماباد کی خدمت گھر میں کرتا ہے نہ خود کے لئے کوئی کمائی نکالتا ہے نہ کوئی دوسرا گھر کا کام کاج کرتا ہے اور جب کبھی ہم اس کو کام کہتے ہیں یا کوئی حکم دیتے ہیں کہتا ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم حاصل کرنا ہے کہ یہ کونسا طریقہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری ان صحابی کو بلایا اور کہا کہ تم فوراں اپنے بھائی کے ساتھ لوٹو ماباد کی خدمت بھی کرو اپنی کمائی کے لئے تلاش پٹ کرو اور دوسرے گھر کے کام اور کاج بھی کرو اور دونوں صحابہ لوٹنے لگے جبرائیل علیہ وسلم پہنچے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اطلاع دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو دوڑاتے ہیں کہتے ہیں کہ دونوں کو بلا لو دونوں کو واپس بلایا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے میرے یہاں وحی بھیجی اور کہا کہ اس بڑے بھائی سے کہو کہ اس کے تمام گھر والوں کو جو رزق دیا جا رہا ہے اس کے میرے دین کے علم سیکھنے کے لئے بجی سے دیا جا رہا دین کو بھیکاری سمجھتے ہو تم سمجھتے ہو کہ تم اسلام پر چلو گے یا میں سمجھوں کہ میں اسلام پر چلوں گا تو اسلام پر احسان ہوگا ہم جیسے کچھرے کی اللہ کو اور اس اسلام کو ضرورت ہی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخال سے اسلام کا پھیلنا نہیں رکا مسلمانوں نے جب دعوت کا کام چھوڑ دیا تو امریکہ میں اسلام پھیلنا نہیں رکا دو سو پینتیس فیصد کی رفتار سے اسلام پھیل رہا ہے جانتے ہیں صرف تین مہینوں میں سپٹمبر 11 2001 کے واقعے کے بعد لگ بگ تیس ہزار امریکی غیر مسلموں نے اسلام کو قبول کیا آپ سمجھتے ہیں میں جا کر کہنے سے یا آپ جا کر کہنے سے اسلام قبول کیا نہیں انہوں نے تحقیق کی اللہ کو آپ کی اور میری ضرورت نہیں ہے وَتَوَاسُوا بِالْحَقْ تم حق پر آوگے تو مسئبت آئے گے اور جب مسئبت آئے گی تو اس مسئبت سے نکالنے والا کون ہے ایہا کا نستعین سوائے ہم تیرے کسی کی اور کی مدد لیتے ہی نہیں ہیں ہوا مولا کم تُو ہمارا مولا ہے تُو ہمارا ولی ہے تجھ پر ہم نے بھروزہ کیا نعمل مولا ہی ون نعمل نصیر کیسا اچھا ہمارا مولا اللہ ہے اور کیسا اچھا ہمارا مددگار اللہ تعالی ہے سورہ آلِ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 160 اگر اللہ سبحانہ و تعالی کائنات میں کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو پھر کون ہے جو کائنات میں اس کو فائدہ پہنچا دے اور اگر اللہ کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے کائنات میں تو پھر کون ہے جو اس کو نقصان پہنچا دے تو ایمان والوں کو چاہیے کہ پورے کا پورا بھروزہ صرف اللہ تعالیٰ پر کرے اللہ سورہ نحل سورہ نمبر 16 میں فرماتا ہے کہ تم اپنے اطراف پھرنے والے جانوروں کو چھوپائیوں کو اور پرندوں کو آسمان میں اڑنے والے نہیں دیکھتے کیا یہ رزق اپنا اپنے سروں پر لے کر گھومتے ہیں یا ہم ان کو رزق دیتے ہیں کیا ہو گیا ہے کہ تو سمجھتا ہے تو اپنے آپ کو پالنے والا ہے انسان رب العالمین ہم ہیں تیرے رب ہم تجھے پالیں گے اور یہ جتنے ماباپ بھائی بہن میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی نافرمانی کرنی چاہیے لیکن ساتھ میں ایک بات یاد رکھنا کہ جتنی اہم ان کی فرما برداری ہے اس کی ایک مثال دیتا ہوں اس سے پہلے ابھی ہندوستان کے ملک کے اندر ماحول اچھا ہے ڈیموکریسی چل رہی ہے اچانک ایمرجنسی نافرس ہو جاتی ہے اگر ہو گئی اگر ایمرجنسی نافرس ہو جائے تو آپ جانتے ہیں کہ ہندوستانی خانون کیسا ہوتا ہے ایمرجنسی میں یا دنیا کا کوئی خانون ایمرجنسی کا کیا ہوتا ہے مجھے یقین ہے یہاں کہیں کئی لوگ جو وکیل ہیں وہ بیٹھے ہوں گے ایمرجنسی میں اگر گورنمنٹ مجھ سے کہے یہ کرتہ نکال کر ہمیں دے تو ضرورت ہے مجھے یہ دے دینا پڑے گا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میں نے کمایا ہے گورنمنٹ کہے کہ تمہارے گھر کی ہم کو ضرورت ہے گھر خالی کر کے جانا پڑے گا گورنمنٹ کہے کہ کار کی ضرورت ہے کار ان کو دے دینا پڑے گا اس کو ایمرجنسی کہتے ہیں اور ایمرجنسی کب نافذ ہوتی ہے بہن افضل ہے نہ تیری روزی اور روٹی افضل ہے اللہ کی خسن تجھ کو سب سے افضل اللہ کا دین ہے آج پوری امت ایمرجنسی میں ہم کیسے آرام سے نیند سو سکتے ہیں ہم کیسے آرام کی غزائیں کھا سکتے ہیں ہم کیسے بھول گئے کہ اللہ کے نبی پیر سجائے اس امت کے لئے تمہارے اور میرے لئے رات رات بھر دعائیں مانگتے ہوئے اور اتنا آسانی سے اس دین کو پیش دے رہے ہیں ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں اللہ نے بھی وعدہ کیا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 38 میں سورہ نمبر 47 تم اگر اپنی ذمہ داریوں سے مو مڑو گے اللہ تمہاری جگہ ایک اور قوم لائے گا اور وہ ہر کس تمہاری طرح نہیں اور آخری میں جو صبر اللہ نے کہا ہم سب جانتے ہیں کہ بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ امت مسلمہ کی پہلی کیا ہے شہید ہیں پکا ذرا زور سے تھوڑا ماشاءاللہ اچھا میدان ختال میں شہید ہوئی تھی کہ دعوت کے کام میں شہید ہوئی ارے وہاں ماشاءاللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لوگ بھی کام کرتے ہوئے دعوت کا مر جائیں گے تو شہید ہو سکتے ہیں شہید ہونے کے لئے ختال ضروری نہیں ہے یہ غلط فہمی دور کر دیجئے دیکھیں پورو نے جو آپ دیا سب سے پہلی شہید اسلام کی ماشاءاللہ دعوت کے کام میں ہے ختال میں ماشاءاللہ تو شہید ہونا چاہیں گے اللہ اتنی آسانی سے دینے والا نہیں ہے کام کرنا پڑتا پہلے وہ چیز سب سے آسانی سے بھولیں گے جو اتنی آسانی سے ملنے والی نہیں ہیں میں آپ کے لئے جان دے دوں گا وہ تو ڈبل مصیبت ہوگی میری جان سمان نہیں مشکل ہے جان مد دو بھائی جان رکھ کے کام کرو آج جان گوا کر بڑائی بتانے کا دور نہیں ہے آج ایک ایک مسلمان کے خون کی حفاظت لازم ہے ایک مسلمان بھی کم ہوتا ہے چاہے جذبے سے یا جہالت سے پوری امت کا یہ نقصان ہے آج خون کو بچا کر کام کرنا ہے اللہ کے دین کے لئے یہ جب تک ہم کام نہیں کریں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں یہ جب تک کام نہیں کریں گے ہم متحد نہیں ہو سکتے ہیں اور سبر یہی ہے کہ تھوڑے سے سبر کے بعد اللہ کا وعدہ ہے بے شک میں سبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں اور اللہ ضرور ہم کو کامیاب کرے گا میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے کے پہلے آپ لوگوں کے سامنے دو اشار پڑھنا چاہتا ہوں اللہ ماہ اقبال کے اللہ ماہ اقبال فرماتے ہیں کہ نشیمن نہیں تیرا خیسر اور کسرہ کی گمبت پر نشیمن کہتے ہیں گھر کو خیسر اور کسرہ اس زمانے کے بہت بڑے بادشاہ تھے جس کی گمبتیں سونے کی بنیوی تھی تو امت مسلمہ سے مخاطب ہو کر اللہ ماہ اقبال کہتے ہیں نشیمن نہیں تیرا خیسر اور کسرہ کی گمبت پر ارے تیرے کمانے کے ٹھکانے امریکہ کی اخات کیا ہے اللہ تجھ کو جنت دینے کا وعدہ کر رہا ہے جنت کے بدلے میں جنت کو بیچ کر امریکہ کو جاتا ہے کیا کرے گاں جا کے اللہ اللہ یہ کہ دین سکھانے جائے کوئی اللہ یہ کہ نشیمن نہیں تیرا خیسر اور کسرہ کی گمبت پر تیرا نشیمن تیرا ٹھکانہ خیسر اور کسرہ کی سونے والی گمبتیں نہیں ہیں تو شاہی ہے شاہی نے ایک پرندے کا نام ہے جو خوب ہونچائی پر اڑتا ہے تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر سونے چاندی کو دیکھ کر پکل گیا مسلمہ ہم ایسے نہیں ہو سکتے ہیں اور دوسرا جو شیر تھا اے تائرے لاغوتی اس رسک سے موت اچھی جس رسک کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں اور کریں کہ کمانا ہے ٹائم نہیں ہے میرے پاس اے تائرے لاغوتی اے پرندے اے اونچے اڑنے والے پرندے تیرے اس غزہ سے تیرے لاغوتی